رمضان المبارک کی رحمت بھری ساعات چل رہی ہیں اور پھر رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرة تو رحمتوں سے بھرپور ہے لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ ہم جیسے نکموں کے لیے پھر سے ماہ رمضان مہمان بن کر آ گیا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ پھر سے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ایک اور موقع مل گیا کہ ہمارے گناہ جھڑ جائیں مٹ جائیں اور ہم پروردگار عالم کے قریب ہو جائیں لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ ہماری نیکیوں میں بہت کمی تھی ہمارے نام آمال میں نیکیوں کی بہت قلت تھی لیکن یہ ماہ رمضان آیا اور اس نے ہمیں دلاسہ دیا ہمیں سہارا دیا اور ہمیں اتمنان دلایا اور یوں کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں میں نیکیوں سے بھرپور ہوں بس آپ کو اتنا کام کہنا ہے کہ نوافل کا احتمام فرائض کا احتمام اور تسبیحات کا احتمام کرتے جانا ہے گناہوں سے بچتے جانا ہے تمہارا نام آمال میں بھروانے کے لیے آ گیا ہوں نفل پڑھوگے فرض کے برابر ثواب دلا دیا جائے گا ایک فرض ادا کروگے ستر فرضوں کے برابر تمہیں ثواب مل جائے گا تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہی نہیں بلکہ ماہ رمضان المبارک میں ماہ رمضان المبارک نے اور بھی دلاسہ دلایا اور یہ کہا کہ امت محمدیہ کی عمریں بہت کم ہیں لہذا اے عابدو اے زاہدو اے اللہ کی عبادت کہنے والو اے وہ لوگوں جو پچھلے لوگوں کی عمریں دیکھ کر للچاتی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ہماری زندگی بھی ہزار برس کی ہوتی سالوں سالوں کی اور صدیوں کی زندگیاں ہماری بھی ہوتی اور ہم اتنی لمبی زندگی کو اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تو ان کو کہا جا رہا ہے آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے عمر اگرچہ کم ہے لیکن ماہ رمضان میں ایک ایسی رات آئے گی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہوگی مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت کہلے گا اس کو ثواب اتنا ملے گا کہ ہزار مہینوں تک اگر وہ عبادت کرتا اتنا ثواب اس کو نہ ملتا علماء فرماتے ہیں جس کے تقریباً یہ تیراسی سال بنتے ہیں تو بہرحال ماہ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے لٹائی جا رہی ہے اس کی جانب سے رحمتیں لٹائی جا رہی ہے اس کی جانب سے مغفرتیں اور روز اعلان کیا جا رہا ہے ہے کوئی مغفرت کی بھیگ مانگنے والا ہے کوئی رحمتوں کو مانگنے والا ہے کوئی دکھیارہ ہے کوئی پریشان کہ ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیں اس کے دکھ کو مٹا دیں اللہ کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے اور روزہ دار کے بارے میں حدیث پاک میں آیا تین افراد ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک والد کی دعا ہے ایک مسافر کی دعا ہے اور ان میں سے ایک سائم روزہ دار کی دعا ہے روزہ دار جب بھی جس وقت بھی دعا مانگے یہی نہیں کہ وہ افتار کے وقت دعا مانگے تب ہی قبول ہوگی یہی نہیں کہ وہ سہری کے وقت دعا مانگے تب ہی قبول ہوگی یہی نہیں کہ وہ تحجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگے تب ہی قبول ہوگی یہی نہیں کہ وہ نمازوں کے بعد دعا مانگے تب ہی قبول ہوگی بلکہ روزہ دار جس وقت جب چاہے دعا مانگے اس کی قبول کی جاتی ہے اگر دل کے دکھیارے کے ساتھ اور دل کی تڑپ کے ساتھ راستے میں چلتا ہوا یہ آدمی اگر دعا مانگ رہا ہے روزہ دار تب بھی قبول کی جائے گی لیکن ہے کوئی مانگنے والا ہم اپنے روزوں کی طرف اگر دیکھتے ہیں ہمارے روزوں میں سب سے زیادہ کمی اس بات کی آتی ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں انسانوں سے مانگتے ہوئے سب کو شرم آتی ہے لیکن ربہ سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی کہہ دیا گیا کہ سائم کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے مانگ ارے مانگ رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے برکتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے مانگتا کیوں نہیں رحمتوں کو مانگتا کیوں نہیں مغفرت کو مانگتا کیوں نہیں اپنی جھولی کو ربہ کے سامنے پھیلاتا کیوں نہیں ندامت کے آنسو بہاتا کیوں نہیں رونا نہیں آتا ہے تو رون جیسو کی شکلیں بناتا کیوں نہیں مانگ ارے مانگ ربا کا دروازہ کھلا ہوا ہے اببا سے مانگے گا بار بار مانگے گا اببا بھی دے دیتا ہے اگرچہ اببا کمزور ہے ربا تو کمزور نہیں ہے ان اللہ علا کل شئین قدیر وہ ہر شئے پر قادر ہے حتیٰ کہ موت دیتا ہے موت کے بعد پھر زندگی دیتا ہے حتیٰ کہ وہی اللہ ہے جو ماں کے بطن اور پیٹ میں بھی روزی دیتا ہے اور پھر اللہ تعالی اس دنیا میں لے آتا ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنی قدرت سے یہ آسمان تھامے ہوا ہے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے سہارے تھاما ہوا ہے اور کسی چیز کا سہارہ نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کے حکم کا سہارہ ہے اللہ کی قدرت کا سہارہ ہے اللہ کی اجازت کا سہارہ ہے تو مانگتا کیوں نہیں ہے ان اللہ علا کل شئین قدیر بے شک اللہ تو ہر ہر شئے پر قادر ہے بہت دکھیا رہا ہے بہت پریشان ہے اسپطالوں کے چکے لگا رہا ہے مریض بنتا پھر رہا ہے طبیعت ناساز ہو گئی ہے ارے مانگتا کیوں نہیں ہے یہ روزہ دار کو یہ گھڑیا کہہ رہی ہے کہ مانگتا کیوں نہیں ہے لیکن افسوس اس بات پر آتا ہے مجھے اپنے آپ پر بھی بہت زیادہ افسوس ہے کہ میں مانگتا نہیں آپ مانگتے نہیں جبکہ مانگتے رہنا چاہئے جب موقع ملا ہاتھ پسار دیئے اور ہاتھ پسارنے کا موقع بھی نہیں ہے آپ اگر چاہے دل ہی دل میں تڑپ کے ساتھ چلتے ہوئے مانگ سکتے ہیں استغفراللہ پڑھ کر معافی اور معفرت کی بھیگ مانگ سکتے ہیں استغفراللہ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو آپ کی معافی کی اور معافی کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں ربی افیلی اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے ورحمنی اے میرے رب مجھ پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اے ربّہ آپ سب سے زیادہ رحم کہنے والے ہیں جب سب سے زیادہ رحم کہنے والے ہیں ماں سے زیادہ رحم ماں سے زیادہ ترس اببہ سے زیادہ ترس اگر کسی کو آتا ہے تو ربّہ کو آتا ہے اللہ کو آتا ہے کوئی مانگ کر تو دیکھیں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کہنے والا اللہ ہے انسان جب روٹ جاتا ہے روس جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے کسی کو معاف نہیں کرتا ہے ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ انسان معاف کہنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے ارے ہم نے گیارہ مہین ربّہ کو ناراض کیا ہے اس کو ناراض کیا ہے اس کی ناراض کی مول لی ہے یہ وقت آ گیا ہے ہماری خدمت میں یہ رمضان مہمان بن کر آ گیا ہے پھر ہم مانگتے کیوں نہیں میں نے ابھی کہا کہ روزے دار کے لئے ہر ہر گھڑی ہر ہر گھڑی یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں کہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے مانگ جب دل چاہے مانگ گھر میں ہے تب مانگ بازار میں ہے تب مانگ مسجد میں ہے تب مانگ اور کیا ہی اچھا ہو کہ رونے کی شکل بنا اور جھولی کو پسار اور پھر ربا سے مانگ پھر دیکھئے کیا بھرپور نعمتے رحمتے برکتے محفرتے اس ربا کی جانب سے انعیت کی جائے گی مانگتا کیوں نہیں حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے ویسے تو میں نے ابھی بتلا ہے کہ روزے دار کے لیے تب جب چاہے دعا مانگ سکتا ہے اس کی قبول ہو جاتی ہے لیکن افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے یہ خاص وقت ہے عام وقت تو یہ ہے کہ روزے دار جب چاہے دعا مانگے لیکن خاص وقت ایک خاص تحفہ افطار کے وقت ملتا ہے کہ افطار کے وقت انسان جو چاہے اللہ سے مانگے اللہ کی جانب سے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے لیکن افطار کے وقت ہمارا یہ سارا وقت افطار کی نظر ہو جاتا ہے افطار کا سامان خریدنا ہے افطار کا سامان کاٹنا ہے چاٹ منانی ہے کھانا بنانا ہے اور افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ مرد حضرات تو کچھ مانگ بھی لیتے ہیں عورتیں کچھ نہیں مانگتی ہیں بیچاری وہ مانگنے سے محروم رہ جاتی ہے اللہ سے مانگنے سے محروم رہ جاتی ہے دعا سے محروم رہ جاتی ہے اتنی منہمک ہو جاتی ہیں اتنی مشغول ہو جاتی ہیں کھانا بنانے میں چاٹ بنانے میں پکوڑیا بنانے میں کباب بنانے میں ترہ ترہ کے کھانے بنانے میں اور نام کیا دیا جا رہا ہے برکت افسوس یہ برکت نہیں ہے دوستو بلکہ یہ زحمت ہے جس کا نام برکت دیا جا رہا ہے برکت تو تب ہوتی کہ انسان افطار کے وقت سے پہلے پہلے ان برکتوں کو دسترخان پر رکھتا اور پھر پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ اس دسترخان بھری نعمتوں کے سامنے اللہ کے سامنے بھیک مانگتا اے اللہ آپ کا کتنا بڑا کرم ہے یہ دسترخان آپ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے دسترخان ہی نہیں بلکہ میری پوری زندگی آپ کی عنایتوں سے اور آپ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے ربہ آپ کی اتنی نعمتیں ہیں میں شمال نہیں کر سکتا مجھے معاف کر دیئے لیکن مانگتا کون ہے کوئی مانگنے کے لئے تیار نہیں ہے افطار کا وقت افطاری کی نظر ہو جاتا ہے سہری کا وقت سہر کا وقت جو خاص وقت ہے دعا کے مانگنے کا جو خاص وقت ہے اپنے دکھوں کو ربہ کو سنانے کا جو خاص وقت ہے اللہ والوں کا کہ اللہ والے اس وقت مناجات کرتے ہیں جن کی تعریف قرآن پاک میں کہی گئی ہے کہ شب آخر میں رات کے آخر حصے میں اللہ والے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے اللہ والے کی تعریف کی گئی ہے جو کچھ بھی جس کو بھی ملا ہے اللہ والے کو رات کے اس اخیر حصے سے ملا ہے لیکن افسوس تو یہ ہے گیارہ مہینے تو ہم تحجد کی نماز پڑھتے نہیں ہیں لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی تحجد کی نماز سے خالی ہمیں چاہیے کہ ہم تحجد کی نماز پڑھنے کے عادی بنائیں بنیں اور اپنی عورتوں کو بھی بنائیں اور یہ کہیں کھانا بعد میں بنانا ہے کم از کم اتنا تو آپ کر سکتی ہو کہ دو رکعات خشو کے ساتھ دو رکعات اخلاص کے ساتھ دو رکعات بہت ہی توجہ کے ساتھ وضو کہنے کے بعد دو رکعات پڑھ لیجئے اس کے بعد کھانا بنائیے یہ کھانا تحجد کے نور سے بھرپور ہوگا یہ کھانا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جو دعا مانگ کر وہ کھانا بنائے گی اس کی رحمتوں سے اور اس کی نورانیت سے بھرپور ہوگا تو آج کا خلاصہ سارا یہی ہوا کہ ہمیں رمضان المبارک میں خوب دعائیں مانگنی ہیں افطار کے وقت کی دعا آپ کو یار ہی ہوگی اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افترتو اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افترتو ایک افطار کے بعد کی بھی دعا ہے جس کا مطلب یہ ہے پیاس مٹ گئی رگے تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر بھی ثابت ہو گیا اللہ تعالی ہم سب کو دعاوں بھری زندگی آتا فرمائے واخر دعا نانے موسیقی